بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے سرکاری افسروں کو مارو پی ٹی آئی والے پیغام دے رہے ہیں ایسے پیغام تو عمران خان صاحب نے بھی دیا ہے جیل سے ان کا پیغام کیا ہے اور کیسے پیغام آ جاتے ہیں دوسری طرف سپیکر پنجاب اسمبلی جو کہ پی ٹی آئی کے سبتہین خان صاحب انہوں نے بھی کھلا پیغام دے دیا ہے کہ چلنے نہیں دینا پہلا ہی سٹیپ جھگڑے والا ہے اور جھگڑا تو جی ایو آئی ایف بھی کرنا چاہتی ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن صاحب کا جو گروپ ہے ان کے راشد سمرو صاحب نے بھی ایک بڑی دھمکی دیا ہے کہ ہم بھی آپ کو چلنے نہیں دیں گے اور وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں روکیں گے کس کو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی کہانی ہے کہ الزام کس پر ہے دھاندلی کس نے کی ہے دھاندلی کا فائدہ کس کو ہوا ہے اور راشد سمرو صاحب روکنے کس کو جا رہے ہیں یہ وکری ہی کہانیاں جس کو کتنا الگ الگ کہانیاں ہیں لیکن ان چیزوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی نہیں آگئی ہے اس سے پہلے اب تک جو نمبر تھے ان کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی تھی سیونٹی پائیو سیٹس ان کی اناؤنس تھی چار لوگ انڈیپینڈنٹ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تو سیونٹی نائن سیٹس کے ساتھ سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون تھی اور دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ففٹی فور ایم این ایس کے ساتھ تھی ازاد امیدواری در ادھر پھر رہے تھے پھرتے تھے میر خار اور کوئی پوچھتا نہیں تھا پھر ایک پارٹی مل گئی ایسے تو پارٹی انہیں زیادہ مل گئی تھی مجلس وادت المسلمین بھی ان کے ساتھ تھی لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ بشرا بی بی اور ایک خاص سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں اس کے خلاف تھے جس کی وجہ سے ان کو سائیڈ لائن کر کے ان سے معذرت کر کے ان کی چھٹی کرا کے سنی اتحاد کانسل کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات آگے لے جانے کی فلاننگ کی اور اب سنی اتحاد کانسل کے جناب حامد رزا صاحب جو ہیں صاحب زیادہ حامد رزا صاحب انہوں نے ایک اور لیٹر لکھ دیا الیکشن کمیشن کو پہلے انہوں نے لکھا تھا پچاس میمبرز کے ساتھ کہ ففٹی میمبرز کے بیانے حلفی ساتھ اٹیچ کیے تھے اب انہوں نے بتیس مزید افراد کے یعنی ایم این ایز جو الیکٹڈ ہیں جن کے نوٹفکیشن ہو گئے ہیں یا جو جن کی جیت کا اعلان کر دیا گیا ہے ان کے بیانے حلفی بھیجوا دیا ہیں تو اس طرح کل ایٹی ٹو بیاسی میمبران کے ساتھ اس وقت ہاؤس میں قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل ہے جناب صاحب زادہ حامد رضا صاحب کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے اور اب ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں مخصوص نشستیں خواتین کے لیے اور اقلیتوں کی جو نشستیں ہیں وہ بھی انہیں مل جائیں گی اچھا اس سے جو اتحاد بننے جا رہا ہے حکومت اتحاد اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کی 79 اور 54 مل کے 133 سیٹس بنتی ہیں اور کچھ اور لوگ بھی مسلسل شامل ہوئے جا رہے ہیں کچھ صوبائی میں کوئی قومی میں اور یہ معاملہ آگے جا رہا ہے بلوجستان میں بھی دو لوگ نون لگ میں شامل ہوئے ہیں پنجاب میں بھی پنجاب میں تو خیر ہے اس میں پیپلز پارٹی میں بھی ایک صاحب شامل ہو گئے ہیں مظفرگڑ کی سائٹ سے اور نون لگ میں بھی شامل ہوئے جا رہے ہیں تو اس طرح ان کے نمبرز مزید سٹرینٹن ہو رہے ہیں لیکن قومی اسمبلی میں یہ جو نمبر بن گیا ہے اس کے لیے گوھر صاحب جو ہیں بیریسٹر گوھر انہوں نے بھی ایک دھمکی دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں مخصوص نشستے نہ ملی تو ہم ہاؤس کو مکمل نہیں ہونے دیں گے یعنی ہم باہر آ جائیں گے اور پھر دوبارہ سے وہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے الیکشن جو بھی ہے لیکن بہر ارد یہ اب ایک قانونی نکتہ ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے انہیں ریلیف نہ دیا جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن سے فوری نے یہ سہولت نہ ملے مخصوص نشستوالی تو انہیں عدالت میں جانا پڑے گا اچھا اس وقت تک جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہو جاتا اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا اور اسمبلی کا اجلاس جو ہے 29 تاریخ سے قبل ہونا ہے یعنی 29 تاریخ تک ہو سکتا ہے مکمل نوٹیفکیشن جو ہیں گزٹ نوٹیفکیشن میمبران اسمبلی کے قومی اور صبائی کے وہ بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں وہ بھی ہونے باقی ہیں ان کے ساتھ ہی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا جائے گا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں اس میں آپ سینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں بلاول بھٹوز زرداری اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں جناب ہم نے کوئی بات نہیں سنی وہ کہتے ہیں میں نے اگر نون لیگ کو ووٹ دینا ہے تو اپنی شرائط پر دینا ہے نون لیگ کی شرائط پر نہیں دینا اچھا یہ بات ویسے کسی ہے ٹھیک بھی شرائط اپنی اپنی ہوں گے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس بہران کا شکار ہیں اچھا ویسے وہ بھولے نہیں ہیں چونکہ خود ہی اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تاخیر ہوئی تو ملک کو اور معیشت کو نقصان پہنچے گا ہوتا نا دو قدم وہ آگے آئیں دو قدم آپ پیچھے آئیں دونوں آگے بڑھیں جیسے بھی کرنا ہے اس کو منیج کریں تاکہ ہم اس انسٹینٹی کی فضاء سے نکلیں نون لیگ کی طرف سے بلکل خاموشی ہے میاں صاحب مری جا کر بیٹھے ہوئے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ایک یا دو دن میں ان کی آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہو جائے گی بلاول بھٹو صاحب کا تو کہنا ہے کہ نہیں بس جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے لیکن میرے خیال ہے ایسا نہیں ہوگا یہ حرف آخر نہیں ہوگا بلکل ممکن ہے کہ کسی دن اچانک آصف زرداری صاحب ٹی وی کیمراز کے سامنے آئیں السلام علیکم کہہ کر اور وہ ایک اعلان کر دیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم حکومت میں جا رہے ہیں اور اس میں یہ شرائط ہوں گی اس طرح سے اس طرح سے ہوگا منسٹریز بھی لینے کے حوالے سے بات ہوگی اس پر مشاہد حسین سید صاحب نے ایک بڑا مزدار سا تفسرہ کیا مشاہد حسین سید صاحب وہ ہیں جنہوں نے آن ائر سینیٹر ہیں نون لیگ سے بھی تعلق اور وہ ساری چیزوں کے ساتھ ویسے تو ان کا جہاں تعلق ہے بس کیا میں کہوں لیکن مثلا یہ کہ انہوں نے کھل کر ٹی وی پر بیٹھ کر یہ مشورہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب آپ وزیراعظم بننی کی زندہ کیجئے گا آپ عرام سے صدر بن جائیں اور سکون والی سیٹ ہے ادھر بیٹھیں یہ وزارت عظمہ والے چکر میں نہ پڑے اب انہوں نے دوبارہ مشورہ دیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ نواز شریف صاحب آپ صدر بن جائیں اور وزارت عظمہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں تو دیکھیں مشاہد حسین سید صاحب کے مشورے مانے جاتے ہیں یا نہیں ان کا مشورہ آدھا مان لیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم کے امیدوار نہیں رہے ہیں لیکن ابھی جس طرح سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے احران ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کوئی بھی کسی بھی وقت تبدیلی ہو سکتی ہے وزارت عظمہ کا امیدوار کبھی بھی بدل سکتا ہے ویسے تو وزارت عظمہ بھی بس اسی طرح ہے باقی صوبوں میں ویسے تو سندھ میں وزارت عظمہ کا ابھی تک امیدوار کا اعلان نہیں ہوا ہے ان کے پیپلز پارٹی کی طرف سے لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب وزیراعظم سندھ ہوں گے بلوچستان کے لیے سیچویشن ذرا ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ نون لیگ میں دو ایم پی ایس کی شمولیت کے ساتھ نمبرز پھر تبدیل ہو رہے ہیں دیکھیں کون وزیراعظم بنتا ہے آصف زرداری صاحب کا یہ کلیم ہے کہ جی علیہ وزیراعظم ہوگا پنجاب کے لیے بڑی کلیر ہے صورتحال مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے نومینیٹ کیا ہوا ہے نامزد وزیراعظم پارٹی کی طرف سے اچھا لیکن انہیں پروپر پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہے سرکاری افسران اب سب جو ہے وہ نگران حکومت کی بات سننے کے بجائے نگران وزیراعظم کی ٹیم کی بجائے اب ان کا مہور جو ہے مرکز جاتی عمرہ بن گیا ہے اور وہ تمام ہدایات جو ہے مریم نواز صریف صاحبہ سے لے رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی خبریں ایسی آرہی ہیں کہ وہ لوگوں سے مل رہی ہیں پلاننگ کے فیز میں ان کی پوری ٹیم بیٹھی پلاننگ کر رہی ہے کہ لوگوں کو کیسے ریلیف دینا ہے اور ہم نے چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے بہت اچھی بات ہے اگر یہ اسی جذبے سے وہ حکومت میں آنے کے بعد بھی اپنے اس جذبے کو جاری رکھیں تو لوگوں کی قسمت بدل جائیں لوگوں کو اگر ریلیف دینے کے لیے حکمران اتنی تگو دوک کرنی شروع کر دیں اتنا سوچنا شروع کر دیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے بس اتنی سی تو ہماری ضرورت ہے تو گوڈ لک مریم نواز صاحبہ اصل میں تو گوڈ لک ہمارے لیے کہ جب وہ کام کر رہی ہوں گی جب وہ پرفارم کریں گی تو لوگوں کو بھلا ہوگا لوگوں کا فائدہ ہوگا اور اس سارے کھیل میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی پی ٹی آئی کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ایک تو ان کے نمبرز جس طرح سے انہوں نے ایٹی ٹو نمبرز کے ساتھ وہ سنی اتحاد کانسل میں آ گئے ہیں لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کا جیل سے ایک پیغام بھی آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات سے پہلے اور بعد میں دھانلی کی تمام حدے عبور کر لی گئی ہیں یہ عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام آیا ہے عمران خان صاحب ویسے تو کمیونکیشن کے ویسے ہی ایکسپرٹ ہیں مطلب تمام دور میں اپنے دور حکومت میں بھی وہ مسلسل چیزوں میں ان رہے لوگوں سے رابطے میں رہے کسی نہ کسی طرح کمیونکیشن کرتے رہے اور حکومت سے جانے کے بعد بھی اور کمال یہ ہے کہ وہ جیل میں ہونے کے باوجود بھی ان کے پیغامات آتے رہتے ہیں ان کا یہ پیغام بھی آ گیا ہے لیکن اس سے بھی خطرناک پیغام پی ٹی آئی نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہوا ہے اور وہ ہے ان کا پیغام کہ کٹوں مارو پکڑ کے جو سرکاری افسران ہیں ان کو پھینٹی لگاؤ اور یہ ان کا پیغام یہ ہے اصل میں پیغام جو ہے پی ٹی آئی کے اس پر ٹویٹر اکاؤنٹ پر وہ یہ ہے کہ زلہ گجرات کی عوام مطعہ عوام کو ایڈریس کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے قومی مجربان جو دھاندلی کے آلہ کار بنے اور پی ٹی آئی امیدواروں کی ہزاروں کی لیڈ کو شکست میں بدل دیا اور اس کے بعد انہوں نے تصویریں لگا کر وہ ایک بنایا ہوا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے زلہ گجرات کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے قومی مجرمان اس میں اسد مظفر صاحب ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر ان کے آگے سہولت کار لکھا ہوا ہے اور اسی طرح ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمیشنر گجرات کی تصویر لگائی ہویا ان کا نام دے کر اور اسی طرح ریٹرننگ آفیسر جو ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر کاریاں اسسسٹنٹ کمیشنر گجرات اور ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ان کے تصاویر لگا کے انہوں نے دیویا ہے کہ انہوں نے تیس زار کی دھان لے کی انہوں نے ایک لاکھ بیس پچیس زار بوٹوں کی دھان لے کی اور ایک صاحب نے چھتر ہزار بوٹوں کی دھان لے کی مسئلہ کیا ہے پی ٹی آئی والے کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان افسروں کو مارے پکڑ کے ملک میں بدمنی پہ اچھا جب کسی افسر کو ماریں گے کہیں پر اگر کلیش ایسا ہو جائے دوسری طرف سے تو ایک ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے ملک میں فسادات برپا ہو جائے اس سے پہلے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا اور انہوں نے آر پی او پنڈی کی تصویر لگائی تھی کہ یہ دنیا کے کسی بھی وہ چھٹی پر گئے ہیں پاکستان سے باہر گئے ہیں کہ جہاں بھی نظر آئیں ان کے خلاف احتجاج کریں ان کو ڈھونے یار کیا سوچ ہے ایک ٹویٹر پہ کہیں انہوں نے وہ خاتون ہے اس پی ان کی تصویر لگائی ہوئی تھی مطلب یہ وہ وحشی درندے ہیں یہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹیں ماریں لڑیں قتل کر دیں یہ یہ صرف ان کا ایجنڈہ ہے اور یہ اس سے آج بھی مطلب ایک تو ہوتا تھا انڈیویجولز وہ ڈاکٹر شہباز گل باہر بیٹھے ہوئے ہیں آدل راجہ کہاں بیٹھے ہیں شاہین صاحب آئی صاحب امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں ریجسٹرڈ ہے ابھی تک ان کو انتخابی نشان نہیں ملا لیکن ریجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے جس کے بانی جیل میں ہیں اور وہ یہ اپنے افیشل اکاؤنٹ سے یہ تصاویر لگا کے لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھاتا کہ دو روز قبل وزیراعظم صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ سرکاری افسران کو دھمکیاں دینے والوں سے سختی سے نبٹا جائے گا تو وہ ساری انتظامیاں وہ کہاں ہے کہاں سوئے ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ نے بھی دو روز قبل یہ پیغام دیا تھا کہ سرکاری افسران کو دھمکیاں دینے والوں سے نبٹا جائے گا تو محترمہ مریم نواز صاحبہ اور جناب انوارالحق کاکر صاحب وزیراعظم پاکستان سر آپ کہاں ہیں سب لوگ یہ دھمکیاں مطلب ہم کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کسی کو نقصان پہن جائے خدا نہ خواستہ کسی سرکاری افسر کو یا وہاں لڑائی شروع ہو جائے دو گروپ بن جائیں آپس میں لڑنا مرنا شروع کر دیں اور یہ پھیل جائے اور فساد برپا ہو اور لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں کیا ہم اس چیز کا انصار کر رہے ہیں دنیا کے کسی محظم ملک میں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اس طرح کی حرکت کر رہی ہو تو پاکستان کیا مطلب کیا ہم نے بنایا ہوا یہ اگر ان میں سے کسی لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے تو میری آپ کی کسی کی بھی محفوظ نہیں ہے آپ یہ خود سوچ لیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمارے عرباب اختیار کو کوئی ڈسیئن کرنا چاہیے انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اپنے مذاکرات میں مصروف ہیں یار حکومت بنائیں کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ بنے ریٹ آف دا سٹیٹ بنے کسی ایک سائیڈ پر آئے بیٹھیں اور جو مسائل ہیں ان کو حل کریں لوگوں کے بے شمار مسائل ہیں بھوک ہے بیروزگاری ہے مہنگائی ہے یوٹلیٹی بلز کے مسائل ہیں کاروبار نہیں چل رہے ہیں سارے مسائل ہیں اپنی جگہ ان کو سیٹل کریں اور یہ جو ایک فتنہ برپا ہو رہا ہے جو ملک میں فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بھی کوئی بندو بس کریں ہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے اس کا صدباب ہونا چاہیے جس کی جو شکایت ہے اس کو قانون کے مطابق ریلیف ملنا چاہیے اس کی شکایت کا ازالہ ہونا چاہیے اگر ووڈ کلرڈ ڈلے ہیں جو بھی ہوا ہے ان سب چیزوں کو کریں مسئلہ یہ ہے کہ پکڑے نہ ان کو وہ جو چھاپتہ پھیر رہا تھا رائے ساکب جالی بیلٹ پیپرز جو ہے وہ کہاں گیا ایون آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی والے اس پر بات نہیں کر رہے ہیں کتنا بڑا ایشو تھا وظائر لیکن ایسے چپ ہو گیا ساتھ سون گیا کیوں دو نمبریوں سے باز نہیں آتے دو نمبریوں جب پکڑی جائیں گی اسی طرح سے ہوگا تو کسی کو ہماری حکومتوں کو وہ چاہے نگران حکومت ہے چاہے آنے والی حکومتیں ہیں چاہے جو بھی دارے ہیں ان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک محذب اور پرسکون پر امن معاشرے کے طور پر زندہ رہ سکیں شکریہ